ہم کر رہے ہیں جی فیل مجھول کو تو یہاں پر آجے گا جی فیل مجھول اور فیل مجھول کے لیے ہم انگریزی میں جی terminology استعمال کرتے ہیں وہ ہے passive wise فیل یا تو معروف ہوگا یا مجھول ہوگا فیل معروف کسے کہہ رہے ہیں اس فیل کو جس کا فائل مذکور ہو چاہے ضمیر کی صورت میں مذکور ہو چاہے ظاہر کی صورت میں مذکور ہو اور مجھول فیل ہم اسے کہیں گے جس کا فائل مذکور نہ ہو جب بھی فیل مجھول ہوگا اس کا فائل تو آپ کو پتہ ہے مذکور ہوگا ہی نہیں تو وہ جو مفہول تھا وہ جگہ لے لے گا اس کی اور وہ بن جائے گا نائب فائل تو یہ چیزہ آگی جی اب فیل مجھول میں نائب فائل آیا کرے گا نائب فائل فائل کی طرح مرفوع ہوگا اور وہ دو صورتوں میں آ سکے گا یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا پھر وہ ظاہر ہوگا اگر ضمیر کی صورت میں ہوگا تو ہم صیحہ نمبر ایک سے صیحہ نمبر چودہ تک استعمال کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمارا جو بھی نائب فائل ہوگا اس کے حساب سے ہم صیحہ استعمال کریں گے اگر وہ ظاہر ہوگا تو دو صورتوں میں آ سکے گا یا مفرد یا مرقب اور مرقب کی صورتیں تین ہی ہیں توصیفی اشاری اور اضافی یہاں تک آپ کی پکچر جو ہے تقریباً آپ کہلیں کہ مجھول کی مکمل ہو جائے گی لیکن جیسے میں نے ارز کیا کہ کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جنہیں دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک مفعول تو آپ کا نائب فائل بن جائے گا اور جو دوسرا مفعول ہوگا وہ مفعول ہی رہے گا اور وہ مفعول آئے گا تو وہ اسی طرح دو صورتوں میں آئے گا یا وہ ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا ظاہر ہوگا تو مفرد یا مرقب اور مرقب ہوگا تو توصیفی اشاری اضافی اور اگر ضمیر ہوگا تو اٹیج ضمائر کے طور پر استعمال ہوگا اور آخری پارٹ جو ہے وہ متعلقی ہوگا جو کہ جار مجرور یا ظرف میں مشتمل ہوگا لیجے میں اب آپ کے سامنے کچھ ایگزمپلز رکھتا ہوں پہلے تو اسی پکچر کے حوالے سے ایگزمپلز ہوں گی اور آپ پہچانیں گے کہ وہ ایگزمپل اس پکچر میں کہاں فٹ ہو رہی ہے تو پہلے فیل مجھول کی ایگزمپلز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوریبہ زیدن بالاسا دوریبہ فیل فیل مجھول اچھا یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو پہلے ذکر کرلوں کہ فیل مجھول جب بھی آئے گا تو اس کی فیل ماضی کی ڈائی جو ہوگی وہ بنے گی جی فوئلہ اور فیل مزارے کی ڈائی اس کی بنے گی یوف علو تو اس سے آپ انشاءاللہ اللہ پہچانیں گے تو دوریبہ زیدن بالاسا دوریبہ فیل مجھول جس اسم کے آخر میں علف آ جاتا ہے وہ مجھول بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور یہ آپ کا وہ اسم مقصور ہے اور بائی جانس یہ بھی مونس اسم ہے بالاسا جار مجھول مطالق ہو گئے دوریبہ فیل کے تو دوریبہ فیل مجھول اپنے نائے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو گیا اب بتائیں کونسی پکچر آ رہی ہے جی فیل مجھول ہے نائے فائل ظاہر اور ظاہر میں مفرد ہے اور مفہول نہیں آیا اس لیے کہ دوریبہ کے لیے دو مفہول نارملی استعمال نہیں ہوتے اور مطالق میں چار مجھول آپ کے سامنے آیا ہے اگر اسی کو میں آپ کے سامنے زیدن کو نکال دوں بیج میں سے دوریبہ بالاساہ تو اب اس کا نائے فائل جو ہے وہ دوریبہ کے اندر ہوا کی زمین رہی ذہن میں رکھی گا پھر یہ والی پکچر ہو گئی اگر میں کہوں دوریب تو تو پھر ایک سے چودہ تک سیغہ اس میں تو والا سیغہ انا والا سیغہ جو ہے وہ مراد ہوگی اور اسی طرح اگر میں فیلمدارے استعمال کروں مجھول کا تو وہ بنے گا جی ید ربو ید ربو کلیروں کی بات اب میں آپ کے سامنے ایک 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 لاتا ہوں ایسے فیل کی جو دو مفہول ڈیمانڈ کرتا ہے ہاسین با ہاسیبا یحسیبو ہم نے باب میں بھی پڑھا ہوئے سلاسی مجلت کے باب میں لیکن ہمارے ہاں حفظ کی قرات میں ہاسیبا جو ہے ہاسین با یہ باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے تو ہاسیبا یحسیبو وہ اس کو لکھتے ہیں تو یہ دو مفہول ڈیمانڈ کرتا ہے جی گمان کسی کو کیا جاتا ہے اور کچھ گمان کیا جاتا ہے تو یہ دو مفہول آتا ہے مثلا میں آپ کے سامنے ایک 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 لکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی ہسیبا زیدن آلیمن ہسیبا فیل مجھول فوئلہ کے وزن پر آ گیا زیدن رفع میں آ رہا ہے تو جب بھی فیل مجھول ہوگا اس کا نائی فائل ہوگا زیدن اس کا نائی فائل ہے اور آلیمن منصوب ہے اور منصوب یہ مفہول کے طور پر آ رہا ہے اس لیے کہ ہاسیبا یحسیبو دو مفہول جاتا ہے گمان کرنا اس کا ترجمہ ہم ہوگا زید کو ایک آلم گمان کیا گیا اور اس فیل کو اگر میں فیل مدارے کے طور پر لاؤں تو یہ بنجے گا یحسیبو زیدن آلیمن زید کو ایک آلم گمان کیا جا رہا ہے جاتا ہے یا جائے گا تینوں طرح سے آپ جانتے ہیں فیل مدارے کے ترجمہ میں جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں